مکڑی آپ کو اچانک اپنے پیر میں تیز درد اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے آپ در سے جم جاتے ہیں جب آپ کو ایک بلکل کالا جیو تیزی سے چلتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہے ایک فنل ویب مکڑی جسے دنیا کی سب سے گھاتک مکڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس نے ابھی ابھی آپ کو کاٹ لیا ہے آپ کے پاس گھبرانے کے لیے وقت نہیں ہے اگر آپ زندہ بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیں آئیے دیکھیں دنیا کی سب سے گھاتک مکڑی سے کیسے زندہ بچیں اس کے فنل یعنی کیب کے آکار کے جالے کسی معصوم شکار کو پھسانے کا کام بخوبی کرتے ہیں اور ان کے زہریلے دات کچھ ساپوں سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں فنل ویب مکڑی دنیا کی سب سے گھاتک مکڑی ہے یہ نیو ساؤت ویلز آسٹریلیا کے تٹ کے پاس پاہی جاتی ہے اس کے سائز کے دھوکے میں مات آئیے کا حالانکہ یہ ڈیڑھ سنٹی میٹر سے لے کر ساڑھے تین سنٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے پر یہ ایک غسیل مکڑی ہے اس کے زہریلے دات اتنے مضبوط ہیں کہ ایک ناخون کو بھی پار کر سکتے ہیں اور اس کا زہر پندرہ منٹ کے اندر ایک انسان کی جان لے سکتا ہے فنل ویب مکڑی کے کاتنے سے کتنے لوگ مر چکے ہیں اس کا زہر آپ کی باڈی پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے اور کیوں آپ کو خود کو کاتنے والی مکڑی کو پکڑ لینا چاہیے ایک فنل ویب مکڑی کے زہر میں ایک نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جسے ڈلٹا ہیکزا ٹاکسن کہتے ہیں یہ انسانوں کے نروس یعنی نسوں کے سسٹم پر حملہ کر ان کی جان لے سکتا ہے اس سے نسیں لگاتار سکریے رہتی ہیں اور ان میں سپارک جیسا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے فیشل پیرستھیجیا جو آپ کے چہرے پر پنس اور سوئیوں کے گھسنے جیسا محسوس ہوتا ہے وہ اس مکڑی کے کاتنے پر ہونے والا ایک اثر ہے اگر آپ کو پیرستھیجیا محسوس ہونے لگے تو آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو جب تک آپ بول پا رہے ہو مدد کے لیے کسی کو بلائیں اس سے پہلے کہ آپ کا چہرہ سن پڑنے لگے گمبھیر کیسز میں زہر کی وجہ سے مسلز کا اکڑنا خطرناک لیول پر گرتا بلڈ پریشر انگوں کا بند پڑنا گوما اور موت بھی ہو سکتی ہے سٹیپ ٹو دباو ڈالے فنل ویب مکڑی کی پینتیز سے زیادہ سپیشیز ہوتی ہیں یہ سبھی خطرناک ہیں اور ان سبھی کے ساتھ آپ کو سابدھانی سے کام لینا چاہیے حالانکہ سیڈنی فنل ویب مکڑی سب سے زیادہ گھا تک ہے کیونکہ اس کا زہر باقیوں کے مقابلے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے تو اگر اس نے آپ کو کٹا ہے تو اس گھاو کو سابن اور پانی سے ساف کریں بینڈیج لیں اور کٹنے والی جگہ پر دباو ڈالیں اس سے زہر پھیلنے کی رفتار کم ہوگی سٹیپ ٹری مکڑی کو پکڑ لیں دو ہزار چودہ میں سیڈنی آسٹریلیا میں ایک چھ سال کی لڑکی کو ایک فنل ویب مکڑی نے کٹ لیا تھا اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی بچی میں کچھ کمبھیر لکشن دکھائے دینے لگے اسے الٹیاں آنے لگی وہ اس طرح کاپنے لگی کہ اسے پکڑنا مشکل ہو رہا تھا اور اس کی نظر کمزور ہونے لگی پتا چلا کہ اسے فنل ویب مکڑی کی ایک خاص سپیشیز کی مکڑی نے کٹا تھا تو اسے عام طور پر دیے جانے والے ایک یا دو دوز کے مقابلے انٹی وینم یعنی زہر کے کٹ کی تین دوز دی گئی اور بچی زندہ بچ گئی لیکن اگر آپ مکڑی کو پکڑ لیتے ہیں تو اس سے ڈاکٹرز کو اس کی پہچان کرنے میں اور صحیح انٹی وینم دے پانے میں مدد ملے گی اس کے لیے آپ ایک جار کا استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اس جار کے اندر دیکھ بھی سکے اس کے زہر سے دل کی دھڑکنیں انیمت ہو سکتی ہیں شانت رہنے اور نہ ہلنے سے اس طرح کے خطرناک اثر کو دھیما کیا جا سکتا ہے حالانکہ فنل ویب مکڑی کے کٹنے سے تیرہ جانے گئی ہیں پر یہ سبھی موتیں 1981 میں سیڈنی فنل ویب مکڑی کا انٹی وینم بننے سے پہلے ہوئی تھی 2017 میں نیو ساؤت ویلز آسٹریلیا میں ایک دس سال کی لڑکے کو بارہ شیشیوں جتنے انٹی وینم کی ضرورت پڑی تھی جو کی آسٹریلیا کے اتحاس میں دیا گیا سب سے بڑا ڈوز ہے یہ تب جب اس لڑکے کو اس کے جوتے میں چھپی فنل ویب مکڑی نے کٹ لیا تھا وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا اور مکڑی کو پکڑ کر رینگنے والے جیووں کے ایک انٹی وینم بنانے والے پروگرام کا حصہ ہے ان مکڑیوں کو کبھی دبائیں نہیں اگر آپ کو یہ نظر آتی ہے تو اسے گھر سے باہر نکلنے کا راستہ دے یا اس ماملے میں کسی جانکار کو بلا کر مدد لیں انہیں چونٹ نہ پہنچائیں اور سمجھیں کہ یہ آپ پر حملہ کرنے نہیں نکلی ہے فنل ویب مکڑی کے لیے انسانوں کو مارنا ایک دکھت سی یوگ ہے ان کا زہر صرف انورٹی بریٹس یعنی اپریشٹ ونشی اور پرائی میٹس پر کام کرتا ہے اور کیونکہ وہ بیٹلز کوکروچز چھوٹی چھپکلیاں اور گھونگے کھاتی ہیں تو ان مکڑیوں کے پاس آپ پر حملہ کرنے کی کوئی نیچرل وجہ نہیں ہے یہ صرف اپنا بچاو کرتی ہیں تو آپ نے ان سٹیپس کو اچھے سے سمجھا اور اب آپ اس چھوٹے پر جان لیوا کیڑے سے زندہ بچ چکے ہیں لیکن کیا آپ اس سے بڑی ایک چیز سے زندہ بچ پائیں گے ایک ٹیرنٹیولا یا بڑی مکڑی کے بارے میں کیا خیال ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہے کیسے زندہ بچ ہے موسیقی موسیقی